آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے پاکستان میں ایک بہت ہی مرض جو انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ہے شوگر آج کل ہر گھر میں تقریباً تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک جو میجر وجہ ہے بڑی وجہ ہے اس میں یہ ہے ہمارا لائف سٹائپ پاکستانیوں کا یا اکثر پوری دنیا جائی لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں فیزیکل ایکسرسائس کچھ بھی نہیں ہے ہر بندہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہے اور پریشانیاں بھی آج کل کی کہ صبح دوپہ رات ایک سکس روٹین میں ہر بندہ موف کر رہا ہے اور اس میں موسٹلی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ یہی کہ ہم ایک اچھا گھر کے لیے ارننگ اچھی ارننگ کمالیں اچھی کمائی ہو جائے کہ گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے تو یہ سب لائف کا حصہ ہے ہر بندے نے یہ کام کرنا ہے لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ اپنے جسم کو بکتیں اس وقت میں آپ واغ کر سکتے ہیں جوگن کر سکتے ہیں یا پھر کوئی سیزیکل ایکسرسائز میں جس طرح کوئی ہلکی پھلکی جم کر سکتے ہیں اپنے جسم کو تھوڑا سا وقت دینا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی روٹین میں جو ہیکٹک روٹین صبح دوپہر رات کی روٹین میں آپ چلتے جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ہمارا جسم اس کا رییکشن دینے لگ جاتا ہے اس کا رییکشن کیا ہے؟ موٹاپا ہونے لگ جاتا ہے اور شوگر کی علامات آنے لگ جاتی ہیں شوگر کی علامات میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پشاب آنا بہت زیادہ بھوک لگنا بہت زیادہ پیاس لگنا اور راج کو بار بار اٹھ کے واش روم جانا پشاب کے لیے تو اگر کسی کو یہ علامات ہوں میرا مشورہ ان کے لیے ہے سورن سے اپنی شوگر چیک کریں اور کسی مستنک ڈاکٹر سے یا میڈیکل سپیشلس سے آپ اس کا مشورہ کریں اور اس میں ہمارا فیزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے فیزیکل ایکسرسائز سب سے پہلی چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں شوگر سے بچنے کے لیے پھر اگر تو دانہ خاصتہ کسی کو شوگر ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے علاج ہیں دوائیوں سے لے کر انسولین تک یہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کس قسم کا علاج دیا جا سکتا ہے مریض کی صدیق کے حساب سے اور مریض کی روٹین کے حساب سے شوگر کا اگر جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ شوگر کا علاج لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بار بار رابطے میں رہے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ شوگر کا ایک بار علاج لے کے بعد میں اپنی لائف گزارتے رہتے ہیں وہ دمائیاں کھاتے رہتے ہیں اور کبھی شوگر مونیکل ہی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہیں کیوں رابطے میں نہیں رہتے ہیں اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی شوگر کی علامہ نہیں آرہی جو پہلے آرہی تھی وہ الحمدللہ گفت صاحب کی دی ہوئی دمائیوں سے بہتر ہو گئی ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ ارجنٹلی سوری طور پہ مریض کو نقصان نہیں پہنچاتی شوگر اکثر لگتار تین سال چار سال پانچ سال لگتار اگر شوگر ریڈنگز مریض کی زیادہ رہتی ہیں تو اس کے بعد مریض کو اس کی پیچیزگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں آنکھوں کا مسئلہ کہ دھندلا نظر آنا دل کا مسئلہ جس میں جلدی سے سانس کر جانا تھوڑا سا چلنے سے سانس کر جانا سیڑیاں چلنے سے سانس کر جانا یا بھی چھاتی میں درب اور پشاب کم آنے لگ جانا اور ہاتھوں پیروں میں سنسنہر کا احساس ہونا یہ تمام شوگر کی پیچیزگیاں ہیں اگر شوگر کی پیچیزگیاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں تو پھر علاج اتنا ہی لمبا اور پیچیزہ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے ڈاکر سے متواتر رابطے میں رہیں اور شوگر کی بار بار مونیکلنگ کرتے رہیں بار بار چیک کر کے اس کا ریکارڈ بناتے رہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ پیچیزگیاں آئیں گی ہی نہیں اگر پیچیزگیاں نہ آئیں تو شوگر کا علاج آپ کا سمپل رہے گا اور آپ کی زندگی بھی بہتر رہے گی اگر اس میں کمپلیکیشنز گیویلپ ہو جاتی ہیں آنکھوں کی دل کی گردوں کی یا پھر نرز کی جس میں ہاتھ و پیروں کی سنسنہ ہڑ یا پھر کہیں زخم لگ جانا اور اس کا جلدی نہ بھرنا تو پھر اس کا علاج اتنا ہی پیچیدہ ہے اور مریض کی کوالیٹی آف لائف بھی متاثر ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں متاثر چیک اپ کرواتے رہے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے